بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو پڑا مہربان نہائیت رحم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان فارمز یوٹیوب چینل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک گوڑی والی مشین بناؤں گا جو کہ انتہائی سستی اور آسان سی ہوگی جسے ہر بندہ بنا سکتا ہے اس کے لئے کسی معارض کی ضرورت نہیں تو پیش خدمت ہے وہ مشین جس کا میں نے وعدہ کیا تھا اس کو بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہر جگہ سے مل سکتی ہیں انتہائی سستی ہیں اور ہر بندہ اس مشین کو بنا سکتا ہے پہلے آپ مشین کی تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہے یہ ہمارا رستہ ہے جو ہمارے فارم کو جاتا ہے کچھا رستہ اور اس پر چل چل کے یہ کافی سخت ہو گیا ہوا ہے لیکن دیکھیں یہ کیسے آسانی کے ساتھ اس پر کام کر رہی ہے ایک بندہ صرف اسے پیچھے سے آگے کی طرف چلاتا جاتا ہے اور یہ گوڑی کرتی جاتی ہے جو جو چیزیں اس میں ہم نے استعمال کی ہیں وہ ہر جگہ سے آویلیبل ہیں اب اس کے پارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کہاں سے ملیں گے اور کتنی قیمت کے ملیں گے تو سب سے پہلے یہ ایک چھوٹا سائیکل کا پیہ ہے جو کسی بھی سائیکلوں والی دکان سے آپ کو ہول سیل میں مل جائے گا آپ کو کبار ہانے میں سے بھی مل جائے گا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بچوں کی کوئی سائیکل خراب پڑی ہوئی ہو تو آپ کو وہاں سے یہ فری بھی مل سکتا ہے میں نے اسے ہول سیل والی جو سائیکلوں کی ایجنسی ہے وہاں سے ہریدہ ہے اور اس کی قیمت صرف ڈیڑھ سورویہ ہے اس کے بعد میں نے یہ ایک چمٹا ہریدہ ہے سائیکل کا تو یہ بھی پرانہ گھر میں پڑا ہوا مل سکتا ہے کسی سائیکلوں والی دکان سے خراب بھی مل سکتا ہے اوپر والی چھوڑی خراب ہو جائے تو ان کے لیے یہ بکار ہوتا ہے یہ اوپر میں نے یہ چار ستر موٹے اور تین انچ لمبے دو ناٹ بولٹ ویلڈ کیے ہیں یہ ایک پٹی جو تین انچ چھوڑی اور چار انچ لمبی ہے یہ میں نے شہر لوے والی دکان سے خریدی ہے اس کے دو پیس اور وہ اس کے اوپر ویلڈ کیے ہیں یہ میں نے جو چمٹا ہے یہ بھی ڈیڑھ سو رپے کا ایک سو ساٹھ رپے کا حریدہ ہے اگر آپ کسی سائیکلوں والے سے لیں گے پرانہ حراب ہوا تو اس کی صرف چھوڑی پیچھے جو اوپر ہوتی ہے وہ حراب ہوتی ہے باقی سارا سہی ہوتا ہے تو وہ آپ کو پچاس رپے کا بھی مل سکتا ہے ہمارے ملک میں چونکہ اس طرح کی مشین گوڑی والی مارکیٹ سے نہیں ملتی تو اس لئے آپ کو یہ خود بنوانی پڑے کی اس کا یہ ہینڈل جو ہے یہ میں نے جو گاس کٹنے والی مشین ہوتی ہے اس کے اوپر ہینڈل لگا ہوتا ہے میں نے اس کے اگلے اسے کو ذرا کلوز کر لیا ہے آپ کو یہ ان دکانوں پر سے مل جائے گا جہاں سے گاس کٹنے والی مشین نے ملتی ہیں اگر علیدہ نہ مل سکے تو آپ لوہے کے پائپ جو پونے انچی کے ہوتے ہیں ان سے اس شیپ کا بھی بنوا سکتے ہیں یا کسی اور شیپ کا بھی آپ بنوا سکتے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ مشین کو دھکا لگایا جا سکے اور اس کا اینگل ٹھیک ہو نہ چاہیے تاکہ وہ مشین آسانی سے چل سکے اس کے علاوہ آپ کو گڑی کے لئے حل چاہیے ہوگا تو آپ تین اس کے بنا سکتے ہیں حل یہ جو میں نے بنایا ہوا ہے اس کی چڑائی پانچ انچ ہے یعنی جس جگہ پہ یہ گڑی کرے گی تو ایک دفعہ لے کے جائے گی وہ پانچ انچ ہوگی یہ ایک آگے ہے اور دو پیچھے مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر تینوں برابر لگیں گی نا تو مٹی اکھٹھی ہوگی تو اس لئے ایک آگے جائے گی اور دو پیچھے جائے گی تو مٹی اس میں نہیں بھنسے گی اس کے علاوہ ایک میں نے یہ تیار کی ہے یہ آٹھ انچ چڑائی لے کے جاتی ہے اس میں دو آگے ہیں اور تین پیچھے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق جتنی آپ کی جگہ ہے اس حساب سے بنوا سکتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں اکثر لوگ جو ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں وہ بعد میں کومنٹس میں وہی سوال کر رہے ہوتے ہیں جن کے جواب ویڈیو میں موجود ہوتے ہیں آپ نے اس کی جو حال بنوانی ہے وہ اپنی لائنوں کے حساب سے بنوانی ہے کہ آپ کی لیسن کی جو لائنیں ہیں ان کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے ہینڈل کی ایڈیسٹمنٹ بھی آپ اپنے حال کے مطابق کریں گے شروع میں آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو ہینڈل کو آگے کی طرف لگایا ہوا تھا اور اب میں نے جو نٹ بولٹ لگایا ہوا ہیں وہاں پہ ہینڈل لگایا ہوا ہے اگر زمین سخت ہو تو ہینڈل کو آپ ایکسل پر لگا سکتے ہیں اور اگر وطر حالت میں ہو تو آپ پیچھے نٹ بولٹ پر لگا سکتے ہیں ہینڈل کو اوپر نیچے کر کے آپ حال کی گہرائی کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں جب آپ نٹ بولٹوں پر ہینڈل کو لگائیں گے تو تب ہی آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں جب ایکسل پر لگائیں گے تو پھر یہ ایک جگہ فکس ہو جائے گا اور اوپر نیچے نہیں جا سکے گا پہلی دفعہ حال چلاتے وقت سخت زمین میں یہ تھوڑا آستہ آستہ چلے گی لیکن پھر بعد میں یہ دوڑتی جائے گی اور بہت تیزی سے گڑی ہوگی اب ہم آٹھ انچڑائی والا حال لگائیں گے یہ جو لیسن لگا ہوا ہے اس کا لائن سے لائن کا فاصلہ داس انچ ہے شروع میں آٹھ انچ والا حال چلائیں گے اور بعد میں جیسے جیسے پودے بڑے ہوتے جائیں گے تو پھر ہم پانچ انچ والا حال جو ہے وہ ان کے درمیان میں چلائیں گے حال کو تبدیل کرنے کا جو کام ہے وہ بھی انتہائی آسان ہے اور بڑی تیزی سے حال تبدیل ہو جائے گا آپ ایک آل اتار کے فوراں دوسرا حال لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے کھیت میں لانا اور لے جانا بہت ہی آسان کام ہے آپ کو اٹھانی نہیں پڑے گی یہ مشین آپ اسے ایسے ہی لا بھی سکتے ہیں اور چلا کے واپس بھی لے جا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور آپ کے کاشتکاری کے کام میں یہ مفید ثابت ہو تو میرے چینل کسان فارمز کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے شکریہ